موسیقی www.iosha.com یہ بہت جلد ہم اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے بہرحال ابھی میں مجھے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ڈیلی کے ساتھ سے بہت سارے میسیجز کرتے ہیں کہ آئی جی ٹو رپورٹ میں ان کو پرابلم آ رہی ہے تو میں نے کچھ لیکچرز دیا تھے میں نے سٹوڈنٹس سے ان کی ویڈیو لے کر ان کو کمپائل کر کے ان کو جوہنا آپ کے لیے ایک ویڈیو تیار کرنا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو وہ بچوں کے موبائل سے بنی ہوئی ویڈیوز ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ثابت ہوگی آپ کو رسک اسیسمنٹ کی بیس کی سمجھ آ جائے گی کہ بیسکلی یہ ہے کیا چیز تو ابھی ہمارے لیکچر 1,2,3,4 جو ہم نے وہ سارے کٹھے کر کے اور کچھ اس میں تھوڑے سے پریکٹیکلز شامل کر دیئے کیونکہ بہت نمبی لنٹی ویڈیو ہو رہی ہے تو یہ آپ پوری دیکھے گا اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا آئی جی ٹو کی رپورٹ کیسے تیار کرنی ہے جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آئی جی ٹو کی جو رپورٹ ہے یہ بک سے ریلیٹڈ ہے جو پوری آئی جی ٹو کی بک ہے یعنی جو پہلے آئی جی ٹو ہوتی تھی اب اسی بک کو ہم نے کنورٹ کر دیا اس کو بنانے کا طریقہ دار کیا ہے اس کے بیسکلی تین پارٹس ہیں اب ہم نے باری باری ان کو ہم پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ترطیب وائز چیزیں آ رہی ہیں پہلا تو انٹرڈکشن ہے اس کو ہم پارٹ مشبار نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ بھی ہے اس میں انٹرڈکشن ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیم آف تھی اورگنائزیشن دیکھنا کیونکہ ہم وزر جب کھا رہے ہیں ہم کسی اورگنائزیشن کا وزر کھا رہے ہیں ہماری اپنی انڈسٹری نہیں ہے ہم کسی انڈسٹری کے ساتھ جا کر ان کا وزر کار رہے ہیں ٹھیک ہے اورگنائزیشن کا نیم ہو گیا ہم وز کریں کہ ہم کر رہے ہیں جناب ال احمد کنسٹرکشن کمپنی ہے ٹھیک ہے ہم نے اب لٹھیں گے یہاں پہ ال احمد آگے کنسٹرکشن کمپنی ہے پھر اس کے بعد آئے گا لوکیشن یہ ہے کس جگہ پہ ہم اس میں لوکیشن اس کی دیکھیں گے کہ یہ ہے کس جگہ پہ ٹھیک ہے لوکیشن اس کی کونسٹرکشن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ مدینہ ٹاؤن فیصلہ پان میں ہے ٹھیک ہے یا یہ کسی بھی جگہ پہ ہے ہم اس کی لوکیشن اس کے بتائیں گے کہ یہ فلاں جگہ پہ واقع ہے پھر اس کے بعد ڈیٹ آف اسیسمنٹ ڈیٹ لکھیں گے ہم ڈیٹ ہے جی آج کتنی طریقہ آج پانچ وارچ دو ہزار بیس ٹھیک ہے تو ہم بجھ دیں گے پانچ مارچ ٹو زیرو ٹو زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دکھیں گے نمبر آف ورکرز جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر اس کے ورکرز کی تعداد کتنی ہے ٹھیک ہے ان کے حساب سے ہم اورگنیزیشن کے جو ورکرز ہیں ٹھیک ہے آپ نمبر آف ورکرز کیا کریں گے میں اس کو ایبری ویشنی سی لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ آجے کی سارے ڈیٹیل جو ہے تو مختصر ٹائم بچانے کے لئے ٹھیک ہے نمبر آف ورکرز ہم لکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے پورا فکرہ لکھیں گے دیر آر ٹو ہنڈرڈ ورکرز ٹھیک ہے کاما ٹونٹی انجینئرز اور اس کے بعد ہم پھر کاما پھر اس کے بعد ہم لکھ دیں گے جناب اس میں جو ایڈمن سٹاف کتنا ہے ٹھیک ہے نمبر تو ہم لکھیں گے جناب تھرٹی ایڈمن سٹاف ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹوٹل ان کی جو ہے وہ بنا رہی کہ یہ کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ورکنگ آورز لکھیں گے یہ بڑی ہم چیز ہے کیونکہ امریکہ کے اندر جو ورکنگ آورز ہے وہ پر آور کے ساتھ سے پیسے دیتے ہیں آٹھ روپے گھنٹہ دس روپے گھنٹہ اس طرح ان کے ٹائم چلتے ہیں جبکہ باقی دنیا میں جو ہے وہ ڈیلی ویجز کے ساتھ سے وہ کیا جاتا ہے ڈیلی ویجز میں جو آئیلوں کے رون کے مطابق آٹھ گھنٹے ٹائم آٹھ گھنٹے میں ایک گھنٹہ ریسٹ بھی ہے یہ آئیلوں کے قانون کم تابق ہے آٹھ گھنٹے سے زیادہ اگر ہے تو ہمیں یہاں اس کو منشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم فرض کریں پھر کتنی شفٹیں چل جائیں گے ہم مسال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر دو شفٹس یا دیر آر تھری شفٹس اگر تین شفٹیں ہیں تو پھر تو آٹھ زرد تین چوہوٹس گھنٹے پورے ہو گئے ٹھیک ہے پھر تو اس کے اندر وہ نہیں آئے گا جو ہے اپنا وہ اس کا جو مطبب نہیں آگا اب لیکن اگر فرض کریں دو شفٹیں ہیں تو ممکن ہے ہم بارہ بارہ گھنٹے کی دو شفٹیں لگا رہے ہو ٹھیک ہے نا اب بارہ گھنٹے کی دو شفٹیں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے چار گھنٹے کی آور ٹائم دے رہے ہیں آئیلوں کے رون کے مطابق کہ ایک گھنٹہ جو آور ٹائم ہے وہ دو ورکنگ آورز کے برابر ہوتا ہے مسئلہ نگر تین کا سو روپے ملتا ہے ایک مثال ہے ٹھیک ہے تو پار گھنٹہ کتنے ہو گئے اسی روپے لگانے فرض کریں اگر اسی روپے ایک دن کی مزدوری ہے تو دس روپے فی گھنٹہ کے ساتھ اپسے ہو گیا ایسی ہے نا اٹھکا گھنٹے اسی روپے ہو گیا اب اگر ایک گھنٹہ اوہ ٹائم لگے گا تو وہ بیس روپے لگے گا اس کا مطلب چار گھنٹے لگنے سے اس کا پوری دیاری فالت میں ملے گی یعنی کہ ایک ایکسٹر ملے گی یہ قانون ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہم یہاں پر اس کا لکھ دیں گے کہ جناب اس میں دیر آر ہتنی شیفٹس ٹھیک ہے اگر اوہ ٹائم ہے تو اس میں لکھ دیں گے کہ اوہ ٹائم یہ شڑیول ہے یہ سارا اس میں کر دیں گے پھر اس کے بعد آتا ہے ایج لیمٹ کیونکہ ایج لیمٹ ہر جگہ کی لیدہ لیدہ ہے ہمارے پاکستان میں اٹھارہ سال سے کم بندے کو جو ہے وہ آپ ایج مدرد ورکنگ پر نہیں لے سکتے لیکن باز جب وہ بھی بیس سال ہے ٹھیک ہے جو مزلور لینا ہم نے اس کی ایج لیمٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں لکھیں گے کہ ایج لیمٹ آف ورکر جو ہے وہ واز بٹوین دی ٹونٹی ٹو سکسٹی بیس سے لے کر ساٹھ کے درمیان تھے یا بیس سے لے کر اب پاکستان میں ساٹھ سال پہ رٹائرمنٹ ہو جاتی ہے لیکن عرب ممالک میں پیسل سال پہ رٹائرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں پہ ان کی صحت ہم سے بہتر ہے وہ فیزیکلی ہم سے زیادہ بیسٹ فٹ ہے اس کے بعد آئے گا جی ایریا آف رسک اسیسمنٹ ہمارا جو رسک اسیسمنٹ کرنے کا ایریا ہے وہ کتنا ہے مسئل ہم دیکھتے ہیں کہ فرس کریں کنسٹرکشن سائٹ آئے تو ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ایریا آف کنسٹرکشن سائٹ ایس ٹھیک ہے ٹوانٹی سکس ہندرڈ سکیل فٹ ٹوانٹی سکیل فٹ یعنی کہ جانتے ہیں نا مرلے کے ہمارے جیسے پاکستان میں مرلہ سسٹم چلتا ہے تو ایک مرلہ میں کتنے فٹ ہوتے ہیں دو سو بہتر دو سو بہتر اور لہور میں کتنے ہوتے ہیں پور ٹوانٹی فائل لہور میں دو سو پچیس کے ساپ سے چلتا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر ہم نے دس مرلہ دیکھنا ہے تو ہمارا وہ تائیسو سکیل فٹ ہوگا اور اگر ان کا دیکھیں تو وہ بائیس سو پچاس سکیل فٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اس سے یہ سکیل فٹ کے ساپ سے ہم نے بیمائس بتا لیے کہ ہفتے والے دن جا رہے ہیں وہ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ڈائنگ انڈسٹری ہے تو ہم لکھیں گے کہ ٹوٹل ایریا آف ڈائنگ انڈسٹری is اتنے سکیل فٹ لیکن ممکل بہت بڑی انڈسٹری ہو اور ہم ساری انڈسٹری کا وزر تو نہیں کر سکتے ہم اس کے ایک سٹیپ کا وزر کریں گے تو ہم لکھیں گے کہ جو ہمیں جو ہمیں اسائن کیا گیا ہے یا ہم نے خود اپنے آپ کو اسائن کیا یا ہم نے لیمٹ دیئے کہ اتنے ایریا کہ ہم وزر کریں گے ہم اس کا لکھ دیں گے اتنے سکیل فٹ ہے اور جیسے کنسٹرشن آکر وہ ہاتھ تو اس میں ہم لکھ سکتے کہ جناب اس میں اتنے rooms ہوں گے اتنا فراں ہوگا اتنا فراں ہوگا بیسمنٹ ہوگی اس کے بعد ہمارا آجتا ہے کہ ہم اس میں کام کیا کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے مین اکیپمنٹس کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں مین اکیپمنٹس مین اکیپمنٹس کون کون سے مین اکیپمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر کیا کیا استعمال ہوتی ہیں مٹیریل مچن مچین ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے اپنا مارل کٹنگ مچین ہو سکتی ہے گرائیڈر ہوتا ہے جو گرائیڈر مچین ہو سکتی ہے ویڈنگ مچین ہو سکتی ہے جو جو لکڑی کا کام کارے ہوتے ہیں تو جو لکڑی کٹنگ مچین ہو سکتی ہے اس کے لابہ ماربل گرائیڈ جو ماربل گرائیڈ کارے ہو سکتی ہے اس طرح بہت سری قسم کی چیزیں ہماری ہو سکتی پھر اس میں دیس میں کون کون سا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں میریل کیا کھا کرین سین مٹ استعمال ہوگا سری استعمال ہوگا ٹھیک ڈک ہوگا بجری ہوگا بجری سے اک sodium ڈک اس کے بعد گھوٹ شٹے استعمال ہوگی لکڑ استعمال ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری اس میں آتی جائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کیونپون سی چیزیں استعمال ہوگی اچھا اب اس میں جو اگلی topic ہے وہ آئے گا method of risk assessment method of risk assessment سے کیا مراد ہے اسی طرح ہماری اگلے چرتے چرتے method of risk assessment method of risk assessment سے مراد ہے ہم risk assessment کیسے کریں گے سب سے پہلے تو میں کریں گے مطلب میں کہوں گا کہ I have selected the فلا فلا company جو Ali Ahmed ہم نے company کی تھی میں نے وہ company کی of my risk assessment report میں آپ تو ہوں گا کہ میں نے اپنی risk assessment report کے لئے company select کی ہے اور risk assessment جو inspection process ہے یہ undertaken to fulfill the report writing جو ہے بھائیدی نیگوش نیگوش کی طرف سے جو اس کی بنی ہے اس کو میں نے بنانے کے لئے یہی اس کا شروع میں آپ تعرف دیں گے اور main purpose of risk assessment کیا ہے وہ ہم اس میں بتائیں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حادثات سے بچائے جا سکے کبھی بھی متوقع حادثے کو جو ہے اس کو کم سے کم کرنے میں مدد کر سکے ادارے کی ٹھیک ہے اس میں ہمیں جو انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن ہے اچھا ہی جو ہماری بک کے لئے اس کے اندر ہاش ہو بھی ایک construction کے لئے امینکل کے لئے امینکل کے لئے ایلو کے جو rules ہیں وہ بتائے گئے ہیں اس کے لئے آپ انٹرنیٹ سے ایلو کے جو construction rules ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مکہنی جو بھی آپ ٹاپک لی ہے ڈائل روز کر سکتے ہیں ڈائل روز کر سکتے ہیں آئی ایسوں کے بھی مجود ہیں آپ نے ان کا حوالہ دینا ہے کہ میں جناب اس کے لئے آپ دیکھیں اس کے لئے ڈائل روز کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ یہ لکھیں گے تو وہ اچھا ڈیٹیل آپ کو آ جائے گی اس کو آپ نے study کر لینا ہے اور اس کا یہاں پہ ریفرنس دینا ہے کہ میں نے ان ان سے یہ ہیلپ لی ہے ڈیک ہے نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مطلب جو ہیلپ لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے explain کر سکیں پھر اس کے بعد ایک اہم کام ہی ہوتا ہے جس کو ہم مقیدہ مینسن کریں گے کہ ہمارے ملک میں تو وہ آج نہیں ہے ہمارے اگر حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چھپا لیتے ہیں لیکن باہر یہ طریقہ پہا رہا ہے کہ اگر حادثہ ہوتا ہے اس سے ایکسیڈنٹ بک کیپ ہوتی ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ یہ حادثہ ہوا پھر ایسے ہوا پھر یہ وجہ تھی یہ سولوار تھا اس کو ہم نے یہ ریکاوری دی یہ ساری ڈیزمز اس میں لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے اس چیک جو رپورٹ تھی جو اس کی وہ ایکسیڈ بک تھی اس کو چیک کیا اور اس کے علامہ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایکسیڈ بک کو چیک کرنے کے بعد پوائنٹ نوڈ کر لیا ہے کہ مثلا یہ یہ قسم کے کامنن حادثات ہو رہے ہیں وہ جا کے پھر ہم نے ورکر سے ڈسکس کرنا ہے جو پرانے ورکر بیٹھے ہیں ان سے کہیں گے پیار ہمیں بتائی کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سارا ہمیں اس کے متعلق ایڈ کرے گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر ہم رسک اسیسمنٹ سٹارٹ کریں گے اور رسک اسیسمنٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشنز کون کون سے ہوتے ہیں اگر کنسٹرکشن ہے تو ورک ایٹ ہائیڈ پر ہم کر رہے ہوتے ہیں ایکسکاویشن جو خدا ہی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں جو مووینگ اوبجیکٹس ہیں ان پر کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹرالی یا کوئی ٹرالی یا کوئی چیز جا رہے ہیں ان پر کر رہے ہوتے ہیں اس کے نامہ ہم جو وائیبریشن جو ہے ہزرڈ ہے اس پر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب وہ کٹ آئے ہیں جس میں کو کمپریس کر رہے ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ وائیبریشن ہوتی ہے بچوں کو بتائیں ان کے وہ ٹریکٹیکل کرویا تھے ہم نے تو ابھی آپ کے بھی ہوں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ مینور ہینڈلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ان کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں سی مٹ لے جا رہے ہیں اپنا ہاں جا رہے ہیں اپنا ہاں جا رہے ہیں اپنا ہاں جا رہے ہیں یہ سارے ہو رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ہزرڈ ہے سبسٹانسز ہوتے ہیں جیسا کہ پٹرول ہیں تھینر ہیں جیسے پینٹ کر دیں وقت تھینر استعمال کر کے یہ چیزیں کی آئی ڈیٹیفکیشن کرنا رسک اسیسمنٹ سٹارٹ کرنا یہ تھا ہمارا انٹرودکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوننٹس آج ہم رسک اسیسمنٹ پر بات کریں گے جو ہمیں رپورٹ بنانی پڑتی ہے آئی جی ٹو کی جو رپورٹ ہے وہ چار پاس پر مشتمل ہے جو پہلا پارٹ ہے وہ انٹرودکشن ہے بیگراؤنڈ ہے انٹرودکشن بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ادارے کا نام کیا ہے جہاں پہ ہم لیئر سرچ کر رہے ہیں اس میں کتنا ایریا ہے اس میں کتنے ملازمین کام کرتے ہیں ان کی ورکشفت کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم پچھے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں یہ جو ہیزرڈ اڈینٹیفکیشن رسک اسیسمنٹ کا ٹاپک ہے بیسکلی یہ سب سے مین ٹاپک ہے اسی کی بیس پر ساری رپورٹ جو ہیں وہ آپ کی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے رسک کو اسیس کرنا ہے اور پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ رسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے لائکلی ہوڈ رسک کا فارمولا کیا ہے رسک ہی ذکر دوں لائکلی ہوڈ لائکلی ہوڈ ضرب سیورٹی اب لائکلی ہوڈ کیا ہے مطلب کو چانس ہم کسی بھی جگہ کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرسکلے یقینٹ پڑھی ہوئی ہے اور یہ کنارے میں پڑھی ہوئی ہے دیکھتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا چانس ہے کہ یہ گر جائے ممکن ہے سو سال نہ گرے یہ نیچے سے سیمٹ سے لگی ہے پھر کبھی نہیں گرے گی لیکن اگر یہ فرسکلے ایسے ہیں دوسرا چانس یہ ہے کہ یہ ٹیبل ہے کسی کا دھاپ لگا کسی کا دھکا لگا تو یہ نیچے گر جائیں گے یہ متوقع چانس ہے پھر کتنا کسی کو نقصان بجا سکتی ہے کہ یہاں سے نیچے گرے کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ چانس بہت تھوڑا ہے دیکھتا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچے بیلڈے ہیں بہت بڑی نیچے سے لوگ گزر رہے ہیں کہ یہ گری ہے تو کسی نے کسی کے سار میں لگے کہ وہ مر جائے گی ٹھیک ہے یہ لیکلی ہوتا آگیا سیورٹی کیا تھی کیا ہم نے شدت دیکھنی ہے اینٹ ہے کتنا وزن ہے اس کا تین چار کلوگرام وزن ہے یا ایک کلو وزن ہے یہ اگر نیچے گرے گی تو Chief AB. بلندی سے تین منطلب رہت ہے اوپر ہے یہ جب نیچے جائے گی تو اس کی اپنی سپیڈ بڑھا جائے گی اس کی رفتار بڑھا جائے گی اس کی طاقت بڑھا جائے گی اس کی سیورٹی بڑھا جائے گی شدت ہائے گ Samantha اس کی طاقت بڑھ جائے گی اس کی یہ چیز اب جب ہم ان دونوں کی ایک فارول نہ کہتا ہے تو ون ٹو فائی وہ آپ نے کیا تھا رسک اسیسمنٹ میں تو ایک سے پانچ تک ہم اس کی نمبرنگ کریں گے پھر رسکی کریں گے زرب دیں گے تو ہمیں پتہ لگ جگہ رسک کتنا چلید ہے دیکھیں نا خیر وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں آپ کو اس کی تیلمنٹ ابھی رسک اسیسمنٹ میں ہمارے پاس بہت سارے ہیزرز ہیں جو ایجی ٹو میں رپورٹ میں نیبورچ والے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کم از کم پانچ ہیزرز لینے اور دس سارے لیے پانچ ہیزر زیادہ سیسمنٹ کرنی ہیں پانچ ہیزر لینے دس سارے لینے اور ان میں سے آپ جب دیکھیں گے کہ ہم نے باس کادک ایک ہیزر کا دو سائسمنٹ بھی کر ایک ہزر کی ہم باز کا زیادہ سیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرک نہیں بڑتا لیکن کم از کم پانچ ضروری ہے لیکن جہاں پر ہم سمجھنے کے لیے کیونکہ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دس کے دس یا گیرہ کے گیرہ ہزر لیں تاکہ آپ کو ہر ہزر کی ایڈینٹیفکیشن کا طریقہ کار ملوگ ہو جائے نارملی ہمارے پاس ویلفیر کا ہوتا ہے ویلفیر میں کیا کیا آئے گا پانی آجائے گا پانی آجائے گا پانی گندا تو نہیں ہے اس میں کوئی ملجائی یا کوئی ایلجی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے یہ ہم نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد وہی فارمولا ہے ہم نے ہر فارمولے میں اس کے آگے ریزی کر ٹو کیا تھا فارمولا ہم نے اس کے تحت کر دیکھنا ہے پھر ہم نے اس کی شدت مدوم کرنی ہے وہ ابھی میں آپ کو فارمولے میں بتاؤں گا کہ ہم نے پھر اس کا بتایا کہ اس میں کترہ ٹائم ویڑڈ دیں گے ہم کو وہ ٹائم ویڑڈ اسی فارمولے کے تحت دیں گے اگر وہ بہت زیادہ تو ہم تھوڑا ٹائم ویڑڈ دیں گے تھوڑا ہے تو اس طرح کر کے یہاں آگے دیکھیں گے میں چینڑوں میں اس سے بھی ہو جونے چینڑوں میں کچھانوں میں بنے اللہ چند، دست بن اس کے دے تر ہوں گے وہ اس کی اس پہ زیادہ ہمیں دیکھا ہم چینڑوں پھر ہمچ جنگے کا دیر تر ہوں گے جنب ہمچا ہو لگا ہے جناب بتا کیوں گے جوں کہ کیڑے ہرا ہوں جائے یسے پیدا جائیں گے چوہیں پیدا جائیں گے مکھیاں پیدا ہوں گی ہو گیا ہوں گی، اس جاتے ہیں تو TRLEMAT یہ اس کے تحت کردامہ 해�ائے، جنب تقایل چانسے兒 ڈنگی پیدا ہو سکتا ہے اب وہ اس کے پر اثرات کتنے شدید ہوں گیا وہ پیدا ہوگی ہے بہت زیادہ سمیل پیدا ہوگی ہے لوگوں کو پرابلم بیمار ہونے کا چانس ہے وہ سیورٹی میں آجائے گا اس کے ساتھ سے فیصلہ کرنا ہے ممکن ہے اگر سوکھی چیزیں پڑی ہیں مثال کے طور پر جناب وہ انہوں نے ٹیشو بیپر ہے وہ جا کوئی چیز ہے کاغذ ہے وہ پڑے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر بارش کے پانی آرہا ہے یا کہیں سے پانی آرہا ہے تو وہ گل سڑکے وہ زیادہ خطرہ ہو جائے گا اگر نارمل ہے تو انہوں نے کہے گا اٹھوانے ہی ٹیپڑنے ہی پرس کریں ٹھیک ہے کوئی خاص لقصان نہیں ہے تو اس کی لیکلی وڈ بھی کم ہے سیورٹی بھی کم ہے ہم نے کہیں گے دو تین مینہ تک اٹھوالیں چھ مینہ تک اٹھوالیں ٹھیک ہے لیکن اگر بہت زیادہ خطرہ تو ہم جلدی کہہ دیں گے پھر اس کے بعد آجا تھا مینہ تک اٹھوالیں مینہ تک اٹھوالیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مسپوس کرٹن جو ہے ہمارے جو مسلز ہیں ان کے کھچاؤ ان کا دباؤ ان پر پریشر آنا ان پر ایسی چیز آنا اس کے بارے میں سارا مثلا ایک آدمی وزن اٹھا رہا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کی کمہر میں تکلیف شروع ہو سکتی ہے ایک آدمی جو ہے وہ مسلسل ایسے کھڑا ہے کچھ چیز پکڑ کے کھڑا ہے اس کے مسلز میں پرابلم ہو سکتی ہے ایسی مانا نک کرنیشن ہے ہاں جی اس میں کئی ایسیوز آ جائیں گے وہ آگے ڈسکس میں ہم جو اینجی ٹو کی جو پوری بک ہے بسکلی وہی چیزوں پر ازاہت دینی گے پھر اس کے بعد سلپ ٹریک فار ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سلپ کیوں ہوتا ہے کہیں پہ کوئی گندکی ہو آیل گرہ ہو پانی گرہ ہو کوئی ایسی سلپری چیز ہو کوئی ٹائل ایسی سلپری ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دیکھنا تو وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے دیکھنا اس کے بعد یہ مطلب آگے ہیں جاتا ہے نائس آزر کے آئے ہیں آواز کے اوپر شور کے اوپر آم طور پہ جنرنیٹر کے پاس ہوتا ہے کہیں رگ رہی ہو رہی ہوتی ہے کہیں آپ یہ چنیوٹوالی سیڈ پہ جائیں پہ پتھر کھاک رہتے ہیں دیکھنا دکڑا 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 سردھل ہو جاتا ہے یہ ہمارے کشمیر پل پہ جو پاور پلانٹ لگا ہویا ہے آم طور پہ تو وہاں پہ اوو کی کھواز آتی ہے تو میں وہاں پہ گیا تو ہمارے کچھ عزیز وقت رہتے ہیں تو میں نے ان سے باعت کیوں کہ اس سردھل دبوت رہتی ہے میں نے کہا اس گرمے شیبت ہوئے کتنا دیر ہوئے ہیں دو مینے ہوگئے ہیں میں نے کہا دو مینے پہلے تو نہیں تھی نہیں تھی میں نے کہا پھر صرف اسی وجہ سے ہے جو مستقل ایک تربائن چلتی ہے پھر مستقل اواز آتی رہتی ہے یہ نوائز سے حضرت جو ہے یہ آشتہ آشتہ بہت زیادہ گہنی چیزوں میں چلا جاتے ہیں اس کی ڈیٹیئر ہم بات کریں گے پھر یہ حضرت یہ سبسٹانسز ہیں کیمیکلز جو ہیں جیسے میں جس انڈسٹی میں کار ہم جا رہے ہیں اس انڈسٹی میں کہا ہے کہ وہ کیمیکل انڈسٹی ہے ڈائنگ انڈسٹری ہوتا ہے اب اور دائنگ سودہ ہوتا ہے اور پھر صورت اور دائنگ ساڈ پھر گھوٹم سے کامیکل کامیکل گائم اسٹمال ہوتا ہے اور اس فار منٹی ہائڈی ہے ۔ جאניوں کو صغ اللہ رہے ہوتا ہے یہ جتنے بھی آتے ہیں اس کے ساتھ ایم ایس ڈی ایس مٹیریل سیمٹی ڈیٹا شیٹ یہ جو بیسیکلی ہوتی ہے کہ ڈیٹا شیٹ ساتھ وہ دیتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کو نفسان دیکھتی ہیں اڈتی ہیں اڈتی ہیں فضاء میں کہ نہیں جلد کو نفسان دے گی کہ نہیں فنا کرے گی اس کی پوری ڈیٹا شیٹ بنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ وائبریشن ہے وائبریشن حیزر میں وہ ہم نے پریکٹیکل کرا تھا کہ وہ یاد آپ کو مشین جو کو چلا رہے تھے ہیں وہ جڑکے لگ رہے تھے ہمارے بازوں پہ ہمارے جسم پہ یہ ہینڈ آرم سنڈروم جو ہے ہاتھ اور بازوں پہ پہ پھول باڈی جو ہے وائبریشنل ایفیکٹ جو ہے یہ سارے ایفیکٹ جو ہے یہ سارے اس پر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آجاتا ہے جتنے بھی آلات استعمال ہو رہے ہیں آلات کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ مٹیریل مکچر مشین ہے گرینڈنگ مشین ہے رگڑاییوالی مشین ہے کٹنگ مشین ہے ڈریل ہے یہ سارے آلات ہیں ہمارے ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے ہیں بلاس رہے ہیں ہاں یہ چوٹے کپمنٹ سے بھی آجیں گے سارے جو اس میں آتے ہیں پھر الیکٹک شاک ہے بجلی کا جڑکا لگتا ہے بجلی کا جڑکا کہاں نگ سکتا ہے کوئی تار ہے تار چھلی ہوئی ہے کئی سے ڈیمیج ہے کوئی سوچ خراب ہے کوئی سوچ خراب ہے یہ ساری جو میں اس کے دیل ہم دیکھیں گے پھر اس کے باد آفتا ہے فائر کے اوپر فائر میں کیا ہے کہ آگ لگنے کا چانس کتنا ہے آگ لگنے کا چانس کیا ہے کہ مطلب کسی جگہ ہمارا رام دیل پڑا ہے لکڑی کا دیل لگا ہے کوئی چیز بڑی ہوئی ہے کوئی مارا سمان ایسا جس کو آپ لگ سکتی ہے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کوئی چھوٹ سکتر نہ ہو کوئی سگرہ نہ پھینکے وہاں پہ ابھی یہ جو آپ کے نشاند گائے ہوئے ہیں ان میں بقیدہ سموکنگ ایدیا بھی بتایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سگرڈ پینے کی جگہ ہم نے اس کو منشل کر دیا ہے کہ یہ سگرڈ پینے کی جگہ ہے یہ کہ انڈسٹی کے اندر بقیدہ ایک سگرڈ پینے کی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر آپ جاگے سگرڈ پیتے ہیں تاکہ ہر جگہ ناستمالوں کیونکہ ہر بندے کو دونہ تولی چاہیی ہوتا ہے دونہ بینے زیادہ پڑے اور ان پر اثرات بھی برے نہ پڑے اس لیے ایک سموکنگ ایریا ڈیفائن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ورک ایٹ بلندی پر کام کرتے ہیں جس انڈسٹری میں ہم کار وزر پر جا رہے ہیں وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں وہ بوائلر چلانے کے لیے انہوں نے اس کے اندر وہ چلی لیوتے چلی اس کے جو پیچھے تکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر یا لکڑی ڈالتے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے بنایا ہے یہ مشین سیدھو اوپر جا رہی ہے اس کے لیے لیکل کی طرح جیسے یہ مالی سیدھی ہے اس کے اوپر ایسے وہ رکھ دے ہیں وہ جائی جا رہا ہے جائی جا رہا ہے اس کے اندر گری جا رہا ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے وہ سارا پچھتے ہیں وہ ہائٹ پر چھڑ کر کام کرنا بڑتا ہوں اسی طرح جو کیئر مشین ہے وہ بہت دونچی ساری ہوتی ہے پورا کیپسول کے طرح ہوتی ہے بڑی ساری اس کے اوپر چھڑکے ایک بندہ اس کے نیچے ہوترتا ہے اوپر چڑھتے وہ اسی لیے پہ سکتا ہے گر سکتا ہے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر سکتی ہے وہ بہت برندی پہ ہے اس سے برکٹ ہائٹ پہ جو بھی برابلمس پیش آنے وہ سارے ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے ٹرانسپورٹ ہائزرڈ ہے اس میں جتنے بھی موونگ آبجیکٹ ہے کرین ہے فورک لفٹر ہے گاڑی ہے کوئی فکس مشین لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ وہ چلے جائیں وہاں پہ جو وہ نمک کی کان ہے اس کے اندر ایک پوری ٹرین ہے ٹھیک ہے وہ ٹرین کے اوپر نمک جو ہے وہ اس کے اوپر چال رہا تھا وہ اندر پوری ٹرین چال رہی ہے لو آ جا رہے ہیں اب یہ انڈسٹری میں اکثر حادثات اس کے بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ فورک لفٹر آپ نے دیکھا جو گاڑی ہوتھانے کے لیے ہماری ترفق پولیس والے استعمال کرتے ہیں بیسکلی یہ سمان کھانے کے لیے بنایا گیا ہے انڈسٹری کے اندر چھوڑا سا ہوتا ہے دیکھیں نے اتنے سے کمرے بھی یہ کام کر سکتا ہے ایسے گھو میں گا یہاں سے اٹھائے گا وہاں سے اٹھائے گا وہاں رکھ دے گا یہ ایک مووین کرین ٹائپ چیز بن جاتی ہے اسی طرح پر کرین لگی ہوتی ہے انڈسٹری کے اندر بہت چیزیں لگی ہوتی ہیں ان سب کے اوپر جو ہے ان سب ہیزرڈ کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ پر فارما آپ سب کو مل چکا کر لیں اس کے اوپر دیکھیں بہت سارے خانے بنے ہوئے ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ کی ہیزرڈ کی ایڈنٹیفکیشن کر دی ہے ہی کہاں ہے یہ جو گیارہ ہیں یہ کیا ہے یہ کیٹیگریز ہے کس چیز ہے جن کے اوپر تحقیق کرنے کی بے حادثات یہ ہیزرڈ کیٹیگریز ہے یہ ہیزرڈ ہے یہ ہیزرڈ ہے سردی یہ بیسیک ہے ان کے علاوہ اور کوئی ایتر ہی ہو سب سے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو جنرل چلنے والے استعمال ہونے والے یہ ہیں ہماری پورٹ میں تو ہم نے صرف پانچ مانگے ہیں کہ پانچ لے اور ان کے اوپر دو دو بنا دیں ان گیارہ میں سے پانچ لے لے لیکن ہم نے ساری لے گے ہم ساری کے اوپر بنایں گے تاکہ آپ کے پریکٹس اچھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو سردی ہم کتر بھی انڈیسٹری میں جائے گے تو یہ ہیزرڈ ہوتے ہیں اقریبا اقریبا ان کی اگر کس میں ہو جائے ہیں مصلاب موونگ میں پورک لیفٹم ہی ہو گیا وہاں پہ کوئی اور چیز ہو گی ٹھیک وہاں پہ انہوں نے کوئی برڈوزر چاہ رہا گیا کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ انہوں کے مین یہ ہی ہیں کیٹاگریز ان میں آنگے تھوڑی بہت چینیگ ہو سکتی ہے اچھا جی اب اس میں جو خلنے پہنے ہوا اپنا بنا ہوا ہے حیزر کیٹاگری پہ دوسرا بنا ہوا ہے ہوا میٹ بی حامد اینڈ ہاؤ کس کو لقصان پہنچے گا اور کیسے پہنچے گا مثلا میں کہتا ہوں یہ بجلی کی تار جا رہی ہے اور یہ ڈیمیج ہے اب آپ کو چھونے کے کس کو نقصان پونچ سکتا ہے میں کہوں گا کہ یہاں سے ورکر پوزرتے ہیں ان کو نقصان پونچتا ہے یا کوئی میں نہیں آتا صرف کسی اپریٹر کو نقصان پونچ سکتا ہے یا اس کو بھی نہیں پونچے گا کمرے میں پانی کرا ہوا تو پانی سکرد اس میں بیگ کے دور تک چلا جائے گا اس کو نقصان پونچے گا کس کو نقصان پونچے گا یہ بڑا ایک پویسٹ چن ہے لیکن میں کہتا ہوں جی وہاں پہ ایک گڑا خدا ہوا ہے آپ کہیں گے جی کس کو نقصان پہنچے گا لیکن نقصان تو بسی کو نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ جاتا کچھ نہیں ہے تو پیس وہ حیثرت ہونا نا ہوا ہمارے لیکن اس کو خدا رہا ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ بلکور کسی دکان کے دروازے پہ خدا ہوا ہے اور بہت دنیا آتی ہے بڑی مشکل سے آتی ہے اور پھر آپ پوچھے رہے ہیں اچھا مر وہ حیثرت ہے جب اس رسک ہے اس کے اوپر تحقیق شروع کرتے ہیں پھر ہم لائکلیوٹ دیکھیں گے پھر اس کی سیبٹی دیکھیں گے ممکن ہے وہ گڑا خدا ہو اس میں کوئی بھی نقصان نہ ہوتا ہو ممکن ہے وہ بہت گہرا ہو نیچے پر سوہل لگی ہو کوئی شیشہ پڑا ہو کوئی ریٹے پڑی ہو ان کے اوپر گر کے چونٹ لگنے کا خطشہ ہو یہ ہم سیبٹی اس کی بنوگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے What are you already doing آپ کر کیا نہیں ہیں ہم انڈسٹی کے بزرڈ کر کے میں کہتا ہوں یہ ہے زیڈن تو آپ اس کی سفندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر مائک بھی ہاں پھر میں کہوں گا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے آپ نے ادھر سے متوادر دستہ ڈیفائن کیا ہوا ہے یا آپ نے اس کے اوپر پول ڈالا ہوا ہے یا آپ نے اس کے اوپر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے یا آپ نے یہاں پر کوشن نکے لگایا ہوا ہے یا آپ نے لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز خطرنا ہے کہ یہاں سے دیا حضر مدرنا سے جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی تو بتانا ہے آخر وہ کچھ کر رہے ہیں تو بچے ہوئے ہیں برنا تو سارا تباؤ جے سسٹم یہ بھی ہم نے بتانا ہے پھر بتائیں کہ What further controls or actions are required اب وہ مزید کیا چاہیے کہ آپ یہ کر رہے ہیں لیکن یہ پورا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت گرمی میں لوگ کام کر رہے ہیں تمپریچر بھی اس پہ آجاتا ہے تمپریچر بھی اس پہ آجاتا ہے تمپریچر بہت زیادہ ہے تمپریچر بہت زیادہ ہے تمپریچر بہت زیادہ ہے تمپریچر بہت زیادہ ہے آپ نے ان کے لئے تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے لے کے تھنڈے پانی سے گزرانی ہونا اسی لگائیں یا یہاں پہ ویڈیلیشن کا سسٹم لگائیں یا فلا کریں وہ further action آگے ٹھیک ہے نا وہ ہم ملک کو بتائیں گے ٹائم سکیئر فار فردر ایکشن جب ہم کال انڈسٹی میں جائیں گے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے آپ نے اس میں فیل کرنا ہے اردو میں لکھے انگلز میں لکھے جیسے مرزی لکھے جو آپ کو سمجھا رہی ہیں آپ نے اپنی اکل سے لکھے وہ لکھنے کے بعد آپ نے فیل اس کو بعد میں ہم اس کو ساتھ سترا کرکت سے ایبنا دیں گے ٹائم سکیئر فار فردر ایکشن اب آپ نے کتنا ٹائم دے رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بہت غترناک ہے اس کو فوری طور پر سارے کام روک کے ایک انڈیمن ٹھیک کیا جائے وہ سارے کام سٹاپ کریں گے اور ایک انڈیو اس کے ساسم نے پڑا تھا آپ نے یاد کہ ہم دے وہ اس کو کہ یہ بہت انکسپٹیبل ہے یہ ہے کہ اس کو کسی سورج بھی ہم برداشت نہیں کریں گے انکسپٹیبل ہے تو سارے کام سوڑ دیں اچھا پھر اس کے بعد ایک ہم کہتے ہیں اس کو ایسے کریں آپ کی مال جو ختم ہونا مینے میں ہونا تو مینے میں یا دو مینے میں کر لیں یا اگلے چھے مینے میں کر لیں یا دو سار میں کر لیں جو بھی ہے ٹائم سکیل ہم نے اس کو ساتھ دینا ہے اور لاسٹ پہ آجاتا ہے کہ رسپونسیبل پرسنز جوب ٹائٹل کس کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں نا آپ یہاں پہ لوگ پڑھے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کل کو آپ نے لیڈ پینسل لے کے آ لے ہیں ایک لیڈ پینسل لیں مجھے چاہیے کوئی بھیת لے آئے کوئی بھی نہیں لے دیا گا مجھے کہ وہ لے گا واقع сможے لے گا اگر اس کی ذمہ داری لہذا تریخے پرر guículہ یہ ہے کہ میں ایک دمہ داری لگاؤں گا کہ محمد opening آپ نے لے کے آنیہ آنی ہے واقار آپ نے پنا چیز لے کے آنیہ آنی ہے ذوشان آپ نے یہ چیز لے کے آنی کے آنی ہیں جس کی ملکتا ہے تو پھر وہ کام کریں گے یہ ذمہ داری کس کی ہے یعنی کہ جس نے رسک سے حضرت کرنی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری مہاں کے جو افیسر ہیں جو وہاں کا ہیڈ ہے جو وہاں کا پرچیز مینجر دیکھونا اگر کوئی چیز خرید نہیں ہے فرز کریں حضرت ختم کرنے کی مثلا خطرہ جو رسک ہے اسے ختم کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہرمٹ خرید کریں دیکھو کہ ہرمٹ کون خریدے گا جو پرچیز مینجر وہی کلی دے گا تو میں پرچیز مینجر کی زمانداری لگا دوں گا اگر فرز کریں گڑا کو برنا ہے اس کے اوپر چاد دار نہیں ہے تو وہاں کا جو بلکشاہ مینجر میں اس کو کہہ دوں گا اگر فرز کریں کہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو میں میڈیکل والے کو کہہ دوں گا جو ریلیٹڈ بردے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ چوتھا پارٹ جو ہے تیسرے پارٹ میں پریٹائز ہم نے کس کو پریارٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر فالو اپ کریں گے اس کے پیچھے جائیں گے کہ اب یہ کیا کیوں نہیں آپ نے ابھی جاکہ مکمل کیوں نہیں ہوا ابھی تک یہ کیوں نہیں ہوا وہ ساری ہم بٹے میں جائیں گے ٹھیک ہے سب تو یہ ہم آراج کا ختم ہوا ابھی آپ بیٹ کے پہلے ایک راب فیل کریں پھر جب ہم انڈسٹری میں جائیں گے پھر آپ نے وہاں جا کے فیل کریں کس میں آراج کا ختم ہوا ابھی آپ کو پریکٹس اور وہاں آپ کو ٹائپ جائے ہو سکس کس فارمولے میں آرہا ہے اس میں آرہا ہے ایڈیوکویٹ میں ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بزارہ ہو جائے گا لیکن اگر فرص کریں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے لائکلی وڈ تو فائیو ہے ہر بندہ ہی یہاں سے گزر رہا ہے بہت زیادہ چانب سے کسی کے سلپ ہونے تو ہم کہیں گے جناب یہ فائیو ہے ٹھیک ہے اور چوڑ کتنی لگے گی ہم کہتے ہیں جی ساتھ ہی اس کے چھڑیاں ہیں ساتھ ہی اس کے اگر وہ گرے گا ہسپیٹل ٹریٹمنٹ تک جا سکتا ہے مرتا تو نہیں ہے تین چار چھڑیاں لیکن کم اچھی چوڑ لگ سکتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ فور ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کتنا بنے گا بیس ٹھیک ہے بیس بنے گا اب بیس کہاں پہ آرہا ہے ہم کہتے ہیں جی پہلے کام رکھو سارے پہلے اس کی صفائی کروائی جائے ٹھیک ہے نا جو ہماری رسک اسیسمنٹ رپورٹ بنتی ہے نا وہ اسی کی بیس پر بنتی ہے لیکن ہماری بلکسمتی یہ ہے کہ ہم صرف لکر مار کے بناتے ہیں ہم تحقیق نہیں کرتے یہ آپ کو میں نے آج تحقیق کا طریقہ بتایا یہ سیچڑے والا دن ہم لوگوں نے جانا ہے اس پر وزر کے لئے انڈسٹی وزر میں آپ کو میں اس کا پروفارما دوں گا آپ نے جتنی بھی فلنگ ہے وہ ساری اسی طریقے سے کرنا ہے یہ فینک کر کے پھر آپ نے ریالٹی میں اس رپورٹ کو تیار کرنا اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر اس کی رسک اسیسمنٹ کریں گے پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک بھی آتا ہے کہ کس کو کہنا ہے کیونکہ پہلے یہ نہیں تھے شامل کس کی ڈیوٹی لگانی ہے کون اس سے متاثر ہو سکتا ہے آپ رپورٹ کے اندر یہ ساری جب میں رپورٹ کا لیکچر دوں گا آپ کو سارا سمجھا ہوں گا کہ اب اس کے بعد ذمہ داری ہم نے لگا گیا نہیں ہے ہم نے ایسے نہیں کہنا نو جی اس کو سے اکروا رہا ہے نا ایسے نہیں ہوگا کام ہم نے کہنا ہے کہ جناب عبدالمجید صاحب ڈریکٹر فلانس ہیں ان کو بلائیں انہیں بتائیں یا وہ اپنا بندہ پیجے یہ کام ابھی ہونا چاہیے فورٹ کو کسی بندے کو بائی نیم ڈیوٹی لگائیں اور پھر فالو اپ کریں اس میں چوتھا پارٹ جو فالو اپ کہتا ہے فالو اپ کا مطلب یہ کہ پوچھیں کہ ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہو گیا کیونکہ ہم ہر کام کے لئے ٹائم فریم دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بھی نہیں گزرتا وہاں سے وہ شکس آیا تھا جیسے پہلے اگر شکس ہوتا ہے تو ہم نے کہنا کہ دس پندرہ دن میں اس کو ریووب کروانے کیونکہ آخر کار یہ نقصان دے ہو سکتا ہے دس سال بعد بھی ایک نقصان ہو گیا تو حادثہ تو ہے لہٰذا ہم اس کی ڈیوٹی لگائیں گے ٹائم فریم دیکھے آئیں گے یہ ہماری رسک سیسمنٹ ہے اس کے مطلب اگر آپ نے کوئی پوچھنا تو وہ پوچھ سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے پارٹ 3 جو ہم نے ریکورٹ بناتے ہیں جو ریکورٹ آپ لوگ کے پاس موجود ہے اس کا پہلا پارٹ پڑھا جو رسک اسیسمنٹ کا بیگلوں کا دوسرے پارٹ میں ہم نے پڑھا رسک اسیسمنٹ کے ہوتی ہے اور آج ہم تیسرے پارٹ کو پڑھیں گے جس میں ہم پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے 3 ایکشن کو کم اس گھنے جب آپ کسی جگہ جوگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کیلئے ضروری نہیں کہ آپ تین ایکشن ہی کریں یہ رپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 3 ایکشن جو ہے ان کو پڑھیں گے پڑھیں گے کہ یہ سب سے پہلے ضروری ہے یہ اس کے بعد اور یہ اس کے بعد اور باقی جنرل ایکشن ہم انہیں بتا ہی چکے ہوتے ہیں آپ کو پتا کہ ہم نے یہ والے ایکشن لیا تھے ویل فیر کا لیا تھا مینو رینڈلنگ لیا تھا سلپ ٹریپ فال لیا تھا نائس لیا تھا یہ سارے ہیزرز ہم نے لیا تھے اب انڈسٹی کے اندر جب ہم وزر کے لیے گئے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کون سے زیادہ اہمیت والے کام ہیں مثلا ایک ہم نے دیکھا کہ جو ورک اٹھائٹ ہو رہا تھا جو اوپر چڑھ کے کام ہو رہا تھا وہ دیکھا تھا ہم نے کہ وہ جو وائلر کے ساتھ کام کر رہے تھے اوپر چڑھ کے وہ اس میں ڈال رہے تھے یا جو کیل مشین میں ہو رہا تھا یا جو کنسٹرکشن میں جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے وہاں پہ ہو رہا تھا وہ سب سے زیادہ اہم تھا کہ انہوں نے ہارنس نہیں پہنی ہوئی تھی اسی طرح پر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہزرڈیس سبسٹانسز تھے جو کیمیکلز تھے جیسے کاسٹک سوڈا ہم نے دیکھا کہ کاسٹک سوڈا کو بہت رفلی طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے جبکہ وہ انتہائی خطرناک ہے وہ انسانی جلد کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ہم نے اس کے بارے میں گول کیا پھر اس کے بعد ہم نے جو تیسرے نمبر پر دیکھا وہ کیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو پی پی ای تھے پرسنل پروٹیکٹو ایکٹوپیٹس وہ کم تھے وہ پورے نہیں تھے یا ہے ہی نہیں تھے بعض چیزوں کے لیے مثلا ماسک نہیں تھے جہاں پہ کیمیکل کا کام ہوتا ہے وہاں پہ گوگلز نہیں تھی ان کے پاس گوگلز کونسی ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے سرسرے تو وہ نہیں تھی اس کے بعد جو ہم ماسک نہیں تھے اس کے بعد ان کے پاس اپرین نہیں تھے جس کی وجہ سے جو ان پہ کپڑا پڑتا تھا جو کنپ بغیرہ چیز ان کے کپڑے وہ ڈیمیج ہوتی تھے ہم نے یہ تین چیزوں کو اپرے ٹائز کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب نیبوش آپ کو یہ کہتا ہے نیبوش نے یہ جو آپ کو رپورٹ دی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ہیڈلائن دی ہوتی ہے انہوں نے یہ ہیڈنگز میں بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے تین چیزوں کو اپنیٹائز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ you your justification must include moral legal and financial آپ نے جو بھی دینا ہے مثلا آپ نے بتایا ہے کہ یہ ورنگیٹ ہائیٹ پہ یہ کام ہو رہا ہے اوپر سے کوئی گر سکتا ہے کسی کا کوئی انسٹرومنٹ گر سکتا ہے کوئی چیز گر سکتی ہے کوئی بندہ خود سلپ ہو سکتا ہے سیڈی سلپ ہو سکتی ہے جو لیڈر ہے اب یہ ساری چیزیں ہم نے تینوں چیزوں سے ڈیفائن تھی تین طریقوں سے ڈیفائن گا لیکن سب سے پہلے تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ چیزیں دور کی جائیں دوسرے نمبر بر لیگل ہے کہ قانونی طور پر یہ ہمارے اوپر لازمی ہے اگر ہم نہیں کریں گے یہ کانونی ہو سکتا ہے اس کے بعد فنینچلیزم رتائیں گے کہ دیکھے ایک بندہ لیچے گرے گا کام رکھے گا اس کو کمپنسیشن دینی پڑے گی اس پہ لوگوں کا مرار ڈاؤن ہو جائے گا جو جو بھی چیزیں ہیں اس سے ہمیں فنینچلی بہت زیادہ نقصان پہنچے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں پھر ہم ڈریکٹ اور انڈریکٹ کاؤس کے بارے میں تھوڑا سا رفنس دیں گے پھر ہم جو انشورڈ نہیں کروائی ہوئی چیزیں ان کے بارے میں ان کو مشہورہ دے سکتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں آپ انشورڈ کروالیں تو آپ بہت زیادہ سیو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سارے ہم نے تینوں ایکشنز کو باری باری اس کے اوپر ڈیفائن کرنا ہے اور نبوشوالے کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے پانچ سو سے لے کر سات سو الفاظ تک استعمال کرنا ہے منیمم فائیو انڈر ورڈز اور میکسیمم سیون انڈر ورڈز بہت زیادہ بھی نہیں کہ وہ آپ پوری کتاب بھی لکھتے ہیں یہ بھی سہی نہیں ہے اس کے دمیان آپ نے دانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کنسلریشن آف لائکلی وڈ اینڈ پروبیبل سیورٹی آف انجری یہ ہم نے دیکھیں جو ہمارا فارمولا تھا ہم نے ہی ہی سی اس کو سیٹ کر لیا تھا کہ ہم نے لائکلی وڈ کو بھی رکھا اور سیورٹی کو بھی رکھا تو ہمیں اب اس میں یہ بھی ڈسکس کرنا ہم نے کہ یہ جو ہمارا ایشو ہے جو ہم نے ایشوز لیا ہے اس میں لائکلی وڈ کتنا ہے اور اس میں سیورٹی کتنی ہے شدد کتنی ہے کتنا نقصان دے سکتی یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کنٹرولنگ دی رسک اس کے بعد ہم بتائیں گے کنٹرول کیسے کرنا رسکوں یہ تین چار پانچ پوائنٹس ہم نے نیچے دینے یہ کنٹرولنگ دی رسک میں جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دو سو پچاس سے تین سو پچاس تک ورڈز لکھنا ہے کہ پہلا آپ نے بتایا کہ تین ایشوز کون سے پریارٹی کون سی ہماری پھر ہم نے بتایا کہ اس کا فنینشل بلیزن کیا ہے لیکل کیا ہے مورل لیزن کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کا لائکلی وڈ اور سیورٹی کو ڈسکس کیا اور پھر ہم نے کنٹرولنگ دی رسک کو کیا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہمیں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانچ سو سے سات سو وڈز کے درمیان اور دو سو پچاس سے تین سو پچاس کے درمیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دو پیجز پہ آجے تین پہ آجے جتنا بھی آجے اس کے لئے آپ یہی والا جو ان کا سٹائل انہوں نے دیا ہوا الپورٹ کا یہی والا استعمال کریں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ اسی کے اندر کام کریں گے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی کوئی یہ ہماری جو ہے یہ توٹل یہ دیکھیں ہم نے بھی لکھی ہے جو ایک سیمپل بنایا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ پہلا پیج ہے یہ دوسرا پیج ہے یہاں پہ یہ لائکلی وڈا اور سیورٹی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کنٹرولنگ دے رسک کو ڈسکس کیا ہے ٹین پیجز کے اوپر ہی آیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے پاس اس کا سیمپل آگیا ہے تو اسی کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے پھر لکھنا اپنے لفظوں میں ہے کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں پلیجرزم کیا ہوتا ہے پلیجرزم کہتے ہیں نکل مار کے لکھنا نکل دو طریقے سے لگتی ہے ایک نکل لگتی ہے آپ کے انفاز کی آپ کا سنٹینس سیمپو دوسری نکل ہوتی ہے آپ کے سٹائل کی سٹائل کیا ہے آپ کا مثلا ایک ہی سٹائل بعض لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تار لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کی رپورٹ لیتے ہیں مجھے بھی روز بچوں کے پون آتے ہیں کہ جناب آپ ہم ایک رپورٹ دے دیں بس پھر آپ کیا کریں گے جہاں پہ دس لکھا وہاں پہ دیٹ کر دیں گے جہاں پہ ایک لکھا وہاں پہ دو کر دیں گے جہاں پہ یہ لکھا وہ کر دیں گے وہ کارپول کے چینز کر کے بیجتے ہیں لیکن جو سوفٹ پل ہے پلیجرزم کا وہ آپ کے کنسٹ کو آپ کے سٹائل کو اور آپ کے انفاز کو تینوں چیزوں کو دیکھتا ہے لہٰذا کوشش یہ کریں اپنے انفاز میں لکھیں اور اس میں جو آپ کو بھی پرابلم آئے گی گرامیٹکل پرابلم آئے گی یا دوسرے آئے گی وہ ہم آپ کو مزد کریں گے لیکن آپ نے خود لکھنا ہے اور میرا جو مشہور آئے خاص طور پر سارے سٹورنٹس کے لیے کہ آپ سب سے پہلے نا اس کو اردوز بان میں لکھیں ترکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کنسٹ کے لیے رو آپ کر کے رہے ہیں نکل نہیں مارنی آپ نے ٹھیک ہے نا اس کا فائدہ اب یہ ہونا کیا اس کا استعمال کہاں پہ ہے آپ انسٹی میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹرویو کے لیے آپ بھی نیبوش کیا ہے اس نے بھی نیبوش کیا اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا آپ نے کہیں گے کہ سر میں ریالیٹی میں پریکٹیکل لائف سے گزر کے آیا ہوں میں نے پریکٹیکل کیا ہے آپ مجھے پندرہ منٹ کا ٹائم دیں اور کوئی اپنے علاقے کی جو کوئی یہ کیلیا میں لیے سپیسیفائی کریں چوڑا سر ایک دیکھیں گے یا گھنٹے یا دو گھنٹے کا ٹائم دیں میں آپ کو اس کی رپورٹ بنا کے دے دوں جو بندہ رپورٹ بنا سکتا ہے بسکلی وہ کون ہے دیکھیں ڈاکٹرز کی دور کس میں ایک دوکٹر ہوتا ہے جو آپ کی مرز کی تشخیص کٹ لگتا ہے جب آپ کے مرز کے پتہ لگتا ہے تو ایک گولی دتے ہیں یورپ کے اندار اربوں میں چلے جائیں کوئی انٹی بات کے لیے ہمارے ہاں کیسے علاج کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایسے علاج کرتے ہیں کہ سردرت ہو رہا ہے سردرت کی لگتے ہیں وہ بیٹ بندرت ہو رہا بیٹ کی بھی لگتے ہیں پیچھے بیماری ایک ہی ہے الانامتیں اس کی بہت شاری ظاہر ہو رہی ہیں ہم نے ہر بیماری کا اگر تشخیص صحیح کرنی یا آپ کے تشخیص کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ تشخیص کر لیں گے اس کا حال بتا دیں گے تو آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اسی لئے نبوش والے پریکٹیکل مانگتے ہیں آپ کی جو تصویریں بنتی ہیں جو پریکٹیکل کے دوران کے ان کو لگا کے اپنی کوپی تیار کریں اس کوپی کو ساتھ لے کے جائیں انٹرویو میں پیش کریں کے لئے ہمیں ایکسپرینس کی ضرورت نہیں ایکسپرینس اس لئے مانگتے ہیں کہ آپ نے کر کے بھی دیکھا ہو بڑھ تو لیا ہے کر کے نہیں دیکھا ہوتا آپ نے تو جب آپ کو کروا دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا آج ہم پڑھیں گے بوش کی جو آئی جی ٹو کی رپورٹ ہے اس کا پارٹ فور پڑھیں گے پہلا پارٹ ہم نے پڑھا جس میں بیکراؤن تھا تارف تھا انڈسٹری کا دوسرے میں ہم نے پڑھا جس میں ہم نے رسک اسیسمنٹ کی تھی جانکے مختلف موضوعات پر حیزرز کے اوپر تیسرے میں ہم نے پڑھا جس میں ہم نے پریٹائز کیا تھا پریارٹی وائز سیٹ کیا تھا کہ کون سی چیزیں کیسی ہیں اس کو لائکلیوڈ کے ساب سے سیورٹی کے ساب سے اس کی لیگل جو ایکشنز ہیں اور جو مورل لیزنز ہیں جو اس کی فنینشل لیزن ہیں ان کو ڈسکس کیا تو اب جو چوتھا پارٹ ہے اس میں ہم اس کے تین چیزوں کو کریں گے ریویو کمیونکیشن اینڈ فالو آف نیترز یہ بیسکلی جو ہے یہ ایک پیج کی اوپر ہی آجے گی ابھی ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے دیکھیں پہلا جو ریویو پولیسی ہے ریویو پولیسی میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے عرصے بعد جو آج ہم نے یہ پوری ڈیزائن کیا ہے اسیسمنٹ کی ہے ہم اگلی رسک اسیسمنٹ کب کریں گے اور دوسرا ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری جو پولیسی بنتی ہے انڈ پی رسک اسیسمنٹ ہم ایک پولیسی بناتے ہیں کہ یہ ہمارے رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ہم سیٹ کریں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا قوانین ہوں گے کیا کیا رولز ہوں گے کون کیسے کام کرے گا یہ پولیسی کا حصہ ہوتا ہے اس کو دوبارہ ریویو کب کیا جا سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی اینڈ نہیں ہے جو آج ہم نے پولیسی بنا دی ہے یہ کوئی ریکڈ یا انچیننگ ڈاکومنٹ نہیں ہے یعنی کیسا ڈاکومنٹ نہیں جس کو انچیننگ نہ کر سکے بلکہ اگر ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے تو بھی اور اگر کوئی ہمیں جو بیک اپ مل رہا ہے فیڈ بیک مل رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو طریقہ کار غلط تھا یا اس کو چینج کرنے کے زور تھا تو ہم اسے ریویو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے لیے ریویو کے لیے بقیدہ ڈیٹ دیں گے جیسے آج کیا ڈیٹ ہے 10 مارچ 10 مارچ 2020 تو ہم کہیں گے کہ نیکسٹ ڈیئر ہم 10 مارچ 2020 کو دوبارہ اس کی جو ہے وہ رسک اسیسمنل کریں گے اور پھر اپنی پولیسی میں چیننگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس میں وہ کہتا ہے کہ کم از کم دس سے لے کر پچاس الفاظ تک استعمال کرنے اپنے ورڈز اتنے ورڈز اس میں ہونے چاہیں گے مینمم ٹین اور میکسیمم ففٹی اچھا اب اس میں دوسر نمبر پر آتا ہے چیک اینڈ کمیونیکیٹ چیک اینڈ کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بلکہ اس کے لئے آئی اینڈو ٹو تاؤزن جو ون کا جو ہے ایگریمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ لازمی کر دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں جو آڈٹ کرتے ہیں جو آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں جو پولیسی بناتے ہیں اس میں آپ نے جو وہاں کے ایڈیٹر لوگ ہیں ان کے ساتھ دسکشن بھی کرنے ہیں جیسا کہ ہم نے وہ دیکھا تھا جو رسک اسیسمنٹ کی ہم نے سینئر مینجر کے ساتھ بات کی ہم نے پرچیز مینجر سے بات کی ہم نے ایریا مینجر سے بات کی ہم نے ورکشاپ مینجر سے بات کی ان کو ڈیوٹی سائل کی کہ جناب یہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے بسکلی ان سب کے ساتھ میٹنگ بھی کرنی ہے تو اس کے لئے ہم اس میں بتائیں گے کہ جناب میں نے بطور اس کمپنی کا رسک اسیسر ہونے کے ناتے میں نے اسیسمنٹ کرنے کے بعد میں نے جو جی ایم ہے جو سب سے بڑا فیسر ہے یا سی ایو ہے اگر وہ لیٹڈ ہے مجھ سے مجھ سے رابطے میں ہیں تو میں اس سے بات کروں گا نہیں تو جو اس نے سیفٹی کا ہیڈ بنایا ہوگا میں اس سے جا کر پور یہ اپنی رسک اسیسمنٹ سمجھاؤں گا پھر اس سے اجازت لے کر پھر میں الادہ الادہ جو ورکشاپ مینجرز ہیں ان کے جو سپروائزرز ہیں جو لوگ ہیں ان کو میں جا کر بتاؤں گا کہ میں نے یہ چیز فیل کی ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے اور اس کی یہ یہ سلوشنز ہے یہ اس کے حال ہے یہ ساری پھر میں باری باری ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا اس رپورٹ کے اندر ٹھیک ہے نا میں دکھوں گا کہ I will discuss my full risk assessment and about my findings and three highest priorities according to the moral legal financial issues with فلا فلا with managers with فلا جو جنرل managers یا وہاں ورکشاپ مینجر ایر جو بھی ریلیٹڈ پرسن ہر انڈسٹی میں لگے 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 کسی میں پرچیز مینجر بہت پاورفل ہوتا ہے کسی میں جو ہے وہ ورکشاپ مینجر بہت پاورفل ہوتا ہے کسی میں ایریا مینجر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو ہر ایک میں جتنے جتنے لوگ جو جو اس میں انوار ہوں گے ہم سب ان کے ساتھ ان کی بات کریں گے اچھا دی اس کے بعد پھر ہمارا جو تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے فالو اوپ میتھڈ فالو اوپ میتھڈ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور جو پہلا تھا اس کے لیے اس نے کہا کہ ہنڈر ٹو ون ففٹی ورڈز ہونے چھے گیا ٹھیک ہے فالو اوپ میتھڈ کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ اب فالو اوپ میتھڈ میں ذرا تھوڑی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فالو میتھڈ کے کیا مطلب اور کیوں ضروری ہے اس کو کیوں اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جناب ہارنس کری دی جائے دس ہارنس کری دیں آپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ سے جو اوپر ورکت ہائٹ پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے دس ہارنس ضروری ہے اب میں کہتا ہوں دس ہارنس پرچیز کی جائے دس ہارنس وہ کون خریدے گا پرچیز مینجر کو میں نے کہہ دیا اب پرچیز مینجر جو ہے وہ فرانس مینجر سے بات کرتا ہے کہ جناب ہمیں دس ہارنس چھنی اس کا یہ ریٹ ہے یہ طریقہ کار ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے زیادہ تر جو اس طرح کے کام وہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ کیونکہ انڈسٹیلس جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم کم سے کم خرچہ کرے ٹھیک ہے نا لہٰذا وہ کہے گا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو کام رک جائے گا کہاں سے رکا کیوں رکا اس کا کسی کو نہیں بتا لہٰذا میں نے جو ایک پورا اس کا ایک فالو اپ رجسٹر بنانا ہے فالو اپ رجسٹر کیسے بناؤں گا میں لکھوں گا سب سے پہلے جیسے یہ ہے سیریل نمبر ٹھیک ہے اب یہ تھا رسک ٹھیک ہے رسک کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا سلوشن کیا دیا تھا سلوشن میں نے فرز گرے رسک تھا جی ورک اٹھائٹ کریے ٹھیک ہے نا اور سلوشن میں نے اس کے لیے دیا کہ ٹھیک ہے ہرنس پیٹ ہرنس پیٹ ہاں جی دس ہرنس پیٹ وہ خرید لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے زمدہ لیکس کی لگائی تھی کون کرے گا اس کو پرچیز میں سے کرے گا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد میں نے ڈیٹ کیا دی تھی اس کو میں نے اس کو جو ڈیٹ تھی وہ دی تھی ٹین ڈیٹ ٹھیک ہے نا اوپر میں نے لکھنا ہے ٹین ڈیٹ یہ ریکورڈ کے اندر نہیں لکھنا ہے یہ آپ نے ریکورڈ میں نہیں لکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ انڈسٹری میں جائیں جب آپ کسی جگہ کام کرنے جائیں تو وہاں پر آپ نے اپنا فالو ایر میترد کیسے بنانا ہے کیونکہ فالو ایر اس نے صرف اس نے ٹین ڈو ون ففٹی ورڈز لکھے ہیں ٹھیک ہے اس میں ضرورت نہیں ہے اس کو لکھنے کے اچھا اب میں کہوں ٹین ڈیٹ سے کس طریق تک آج دس مارچ ہے ٹھیک ہے دس مارچ تین ڈو وزار بیس سے لے کر کہاں تک جائے گا ٹھونٹی 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 اب یہ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے نا فالو ایر میترد ریمائنڈر ریمائنڈر ٹھیک ہے جی میں نے آپ اس کو جو ہے یہ اس کی زمدری لگا دی اگر ہو سکے تو وہاں پر آپ اس کے سکنیچر کا ایک آپشن ڈک لیں اسے بتا بھی لیا میں نے اسے جاکتا سر یہ آپ اس سکنیچر کر دیں گے آپ کو پتا لگیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بڑا فیسر ہے کنیچر کرتا تو آپ سمپلی اس کو ایک لیٹر جاری کر دیں اس کو ایک رپورٹ دیں گے جناب یہ آپ کے اس کے جو بی اے وغیرہ اس کو جمع کروانے ٹھیک ہے اچھا اب ریمائنڈر نمبر ون میں نے اس کو یاد کروانا ہے میں نے پوئی چھ سات دل پہلے اس کو یاد کروانا ہے کیونکہ دس دن کا ٹائم ہے اگر تین مینے کا ٹائم ہوتا تو میں ایک مینے بعد اسے ریمائنڈر دوں گا کہ سر آپ کو یاد ہے نا جی وہ آپ کو کام گا تھا اچھا جی اب ریمائنڈر نمبر ون میں اسے دیتا ہوں جی دس ہے تو میں اسے پندرہ طریق کو دے دوتا ہوں ٹھیک ہے ریمائنڈر نمبر ون آر وانی کام گا میں اس کو پندرہ طریق کو میں نے اسے کال کی ہے یا اسے رابطہ کیا یا اس تک پہنچو جو بھی کہ جناب یہ آپ کو یاد ہے جی آپ کو یہ کام کہا گیا تھا پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ اٹھارہ طریق کو دوبارہ اسے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے آر ٹو ریمائنڈر نمبر ٹو ٹھیک ہے ریمائنڈر نمبر ٹو میں نے اس کو اٹھارہ طریق کو دوبارہ پوچھا ہے اٹھارہ کو وہ کہتا ہے جی کہ اس ہر بات نہ تھوڑا سی شو آرہا نہ بھی نہ ٹرائی کرتا ہوں کہ لازمی ہو جائے گا جب میں اس سے دوبارہ بیس طریق کو بات کرتا ہوں انہیس طریق کو بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے جی کہ پرابلم یہ ہے جی کہ ہمیں ابھی تک فنڈ نہیں جاری ہو رہا ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں وہاں سے ہمارا تو قصور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر میں کہا کروں گا کہ میں پھر جو فنانس مینیجر اس سے ڈریکٹ بات کروں گا میں اس سے کہوں گا کہ جناب یہ پرچیز مینیجر چیز خریدنا چاہتے ہیں انہوں نے سارا بنا لیا ہے ہر چیز دے رہا تو آپ کیوں نہیں پیسے دے رہے ان کو وہ کہہ گا جی نہیں وہ اصل میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں تو پھر میں اس سے سینئر جو ہے سی او ہے جنرل مینجر ہے جو بھی اس سے سینئر ہے میں اس کے پاس جاؤں گا کہ سر یہ دیکھیں یہ ہماری دیمانتی یہ ضرورت تھی یہ سیفتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے اتنا فنڈ درکار ہے وہ آپ جاری کریں ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے فالوارمیتھڑ جب تک آپ فالوارمیتھ نہیں کریں گے آپ کا کام کبھی نہیں ہوگا آپ مسلسل اس کے پیچھے رہیں گے مسلسل اس کے پیچھے رہیں گے تو پھر جا کر وہ کام مکمل ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو کیونکہ یہ ہرڈلز ہیں کہاں سے ہرڈل آرہی ہیں وہ ہم نے سن تلاش کرنی ہے جتنے بھی ہیزرز ہم نے وہ دیئے ہیں خاص طور پر جو مین 3 پریارٹیز تھی ان کا کو میں نے خاص کیا رکھنا ہے نا آپ سمپلی یہ دیکھیں جو انہوں نے طریقہ کا دیا ہوگا یہ سمپلی آپ نے ورڈز کی صورت میں اس کو دینا ٹھیک ہے اور اس میں کیا دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 100 to 150 ورڈز میں آپ نے بتانا ہے یہی طریقہ آپ نے بتانا ہے کہ جناب میں کسی کو ٹیم میں نے کا ٹائم دیا کسی کو ٹیم میں نے کا ٹائم دیا جو ٹائم دیا اس کے حساب سے ہم نے یہ کرنا ہے یہ تیبل آپ نے ایک رجیسٹر بنانا ہے جب آپ جو پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی سر سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے ٹائم پیرٹ میں بھی نہیں کر رہے ہیں تیرہ میں انفورس پرڈیکشن کو ملے نا نہیں دیکھیں ہم ملازم ہیں اسی انڈسٹری کے ہم نے انفورسمنٹ اجنسیز کو کال کر دی تو وہ تو انڈسٹری بند کر دیں گے ٹھیک ہے لہٰذا وہاں پر آپ نے صرف اپنے ہی زمداری آپ کی یہ ہے میں نے آپ کو رجیسٹر بتایا تھا اس میں جو اردو والی ماری بک کا نا اس میں ایک تجاویز رجیسٹر ہے اصل میں یہ بہت چیز ہے آپ نے اس کے اندر انڈری ڈالتے جانا کہ جی میں نے دشویز دے دی میں نے فال آپ کر دیا میں نے اپنی اطلاع دے دی آپ نے اپنی انڈرییں کرتے جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ کریں وہ ان کی اپنی زمداری ہیں لیکن جو اگر ہاں اگر ہم لیگل فور انفورسمنٹ اجنسی کے بندے ہیں تو پھر ہم نے وہ لیگل ایکشن دینا ان کے اطلاع لیکن ہم کیونکہ فالحال انہی کے لوگ ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ تامن بھی کرنا ان کو اطلاع دینی ہے ان کو بتانا ہے ان کو ریمائنڈر دینا اگر فرسکر آپ دیکھتے ہیں دس دن میں نہیں ہوا کام تو ٹین ڈیز انکریز کر دیں اچھا لیکن یہ دیکھیں ہم یہ حیزر کے بارے میں دیکھنے لگیں یہ دیکھنے لگیں یہ دائر کے اوپر میں لیکن یہ نچس سے جو ہے وہ بلکل ایزی ہے میں نہیں پتا چندرہ کہ یہ ان میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے پھر یہ دیکھیں کہ یہاں سے دیکھنے چندرس یہ دیکھنے یہ سارا اپن ایڈیا ہے جو کہ یہ بہت ڈینجرس ہے اس کو چاہیئے کہ اس کو آگے سے کسی چیز کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کر سکتے اس کو دیکھنے چیز کے ساتھ یہ رکھنے سیم ہو گیا ایک بھنگا اس کو گھلے گا ہے کہ کنے پار کسی کو پرابلوں نہیں جائے گی تو یہ چھوٹ چھوٹی چیز ہے اس کو ہم نے فوری حال کر سکتے ہیں ہم نے بھوڑی کرتی ہیں یہ چیز مشوز کر رہے گیا کہ اس کو کبر کرنا چاہیے اس کو انسولیشن دے اپنے دوہ چھا ٹیپ لگا دے وہ کبر ہو جائے گا وہ مسلہ نہیں ہے دیکھا نا اب ہم اس کو جہاں لکھیں گے وہ کس طرح سے کون آمد ہو سکتا ہے جو اسی use کرتا ہے جو یہاں بھی آتا ہے جلتی سے آمد ہو سکتا ہے بچہ کڑا ہو سکتا ہے جو یہاں ایسے کڑا ہو سکتا ہے منا باہر نہیں پلتا ہے کڑا ہو سکتا ہے وہ اس کے سارے تچے ہو سکتا ہے دیکھا نا اب ہم اس کو موجود کریں گے اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ جو ہم نے پہلے دو جنرلیٹر دیکھیں یہ تیسرا دیکھا آپ یہ چوتھا دیکھ رہے ہیں بسکلی جو پاور جنرلیٹر ہوتا ہے اس میں دو طرح کے حیزرز ہوتا ہے پہلا یہ ہے کہ شور ہے جسے کہتے ہیں یہ شور جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس کو نوائز حیزرز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس سے جو ہے وہ ہارٹ ویڈ تیز ہو جاتی ہے کولسٹول بڑھ جاتا ہے ہارٹ اڈیک ہو سکتا ہے کانوں پھر بھی خراب ہو سکتے ہیں بے شمار مسائل ہیں جو اس سے ہو سکتے ہیں دوسرا حیزرزز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ پاور ہے کرنٹ ہے اس کے اندر پھر ایک مشین گھوم رہی ہے اس کے اندر اس مشین گھومنے کی وجہ سے کوئی بندہ اس کے ساتھ تچ ہو سکتا ہے اس کا بلیڈ ٹوٹ کر کہیں دور جا سکتا ہے کوئی اس میں جو ہے بندہ اس کے ساتھ ٹچ ہو سکتا ہے پھر الیکٹیکل ہیزرڈ بھی ہے اس میں سے کرنٹ لگ سکتا ہے کسی کی اس کی کیبل کے ساتھ اڈہچ ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جنرلیٹر کے ساتھ ہیں دولوں قسم کے ہیزرڈ لوئیس ہیزرڈ بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکیپمنٹ ہیزرڈ بھی ایسے اور بھی ہیزرڈ کے ساتھ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اب جو ہم نے بعد میں جنرلیٹر دیکھا ہے جو ہزر ہمارے یہاں پہ پیچھے لگا ہوا ہے اس میں انہوں نے سارے ہزرڈ کو کور کر لیا ایک تو جنرلیٹر جو پہلے بھی دیکھے تھے ان کے اوپر کنوپی سسٹم ہے کنوپی کی وجہ سے جو شور ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس کو یہ دیکھے جالی لگا کر اس ایریے کو سارے کو کلوز کر دیا یہ ایریے کو کلوز دیا اس کے اوپر ٹرانس فارمر بھی پڑا ہوا ہے انہوں نے بہت اچھے پریکیسے اس کو جوہانا وہ میریز کر دیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے سارے ہزرڈز اس کے ساتھ جوہانا وہ کور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کسی قسم کا نقصان کا خچیا نہیں رہتا ہے تو یہ ایک گھوٹ پریکٹس میں آ جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو کچھ مشورے دے سکتے ہیں یا ایمن کے اگر یہ نہیں ہے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا ہم لکھیں گے کہ آلڈی آپ نے اس کی کنوپی سسٹم بھی بنایا ہوا ہے شور کم ہو گیا آلڈی آپ نے اس کو کبر بھی کیا ہوا ہے آپ کی کیبلز بھی سیف ہے آپ کے جو اندر جانے کا راستہ سیف ہے اردگرد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں ضروری نہیں کہ ہر وقت کڑے ہی نکالنے جو چیز اچھی ہے وہاں پر آپ اسے گھوٹ پریکٹس میں لکھ سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی خاص نقصان نہیں ہے پھر اس کے بعد آلڈی آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ کیا وہ کیا ان سارے پوائنٹس کو لکھیں پردر کنٹرول میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی خاص مشورہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو بہرحال اپ ڈیٹ کرتے رہے اس کی رسک اسیسمنٹ کرتے رہے چیک کرتے رہے بس یہ ان کو ہم کہیں گے کہ آپ بار بار اس کی چیکنگ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد اس کی انسپیکشن جو ہے مہانہ بیس پر دو میلے بیس پر جو بھی ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں کہ یہاں پہ برکیٹ ہائٹ پہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ ہائٹ پہ یہ کام ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ایریا پہ کام ہو رہا تھا ابھی تو فیلال آلاج کام سٹاوب ہے جس وقت دن کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت انہوں نے ایک باقیادہ کیبل لگائی ہے یہ ذرا اس کی طرف ڈالے ہیں کیبل کی طرف وہ دیکھیں ایک کیبل لگاتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں ادھر سے وہ راستہ بند کیا ہے وہ اس لئے راستہ بند کیا ہے تاکہ عام پگلک یہاں سے نہ گزرے اس کے بعد دیکھیں کہ اما نے پھر اس کے بعد وہ اگر کے بھائیٹ کو اتھر سے کام ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جس وقت بھی کام ہوتا ہے وہ آرنس بیلٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ آج ان کی چھٹی ہے آج ان کا کام نہیں ہو رہا تو جس وقت ہو رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ باقیادہ آرنس یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ مکمل چیزیں جو کام کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہم کل کے وزڈ میں آگے دیکھ لیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں اگر یہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم ان کی جو سکاپ فولڈنگ ہے اس کو دیکھیں گے جو ان کی یہ جنریکل سسٹم ہے جو پرسپلائی سسٹم ہے یہ سارے سسٹم کو ہم دیکھ کر ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ آلرڈی کیا کر رہے ہیں یا اس سے کس کو نقصان آج یہ موٹسائکل لگے ہیں نارملی یہ سارا ایریا بند کر دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہوں بلندی پہ کچھ چیز گر سکتی ہے آپ اس کو پہلے اچھی طریقے سے کلوز کر دیں تو یہ ہم نے جب اس میں ورک اٹ ہائٹ پہ لکھنا ہے اس وقت ہم نے اس کا ریفرنس دینا ہے ہم کوشش کریں گے کہ کال جب ان کا کام سٹارٹ ہو اس وقت ہم آ کر اس کو دیکھیں لیکن آپ جہاں بھی کہیں ہو وہاں پہ آپ خود بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے تو پھر ہم نے گھیں گے کہ کون نقصان مجھے یہاں پہ جو زمین والے لوگ جو ہیں ویسٹرز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے نیچے کھڑے بڑکر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اوپر کھڑا بڑکر نیچے گر سکتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو وہاں پہ جو ان کے کوئی ملنے والے آتے ہیں جو ان کو دیکھنے والے آتے ہیں جو سپروائزر آتے ہیں جو سیفٹی انجینئر ہے ہر بندہ رسک میں ہوتا ہے کہ وہ جب اسی کسی کام کے نزدیک جاتا ہے اسے بہت جانے احتیاط کرنا ہے کہ ہیلمٹ یوز کرنا چاہیے اور اسی اپنے حافظ تھی جو اپنٹس ہیں پرسنا لکھتے ہیں جو پرنٹیکٹیو پیپنٹس ہیں وہ یوز کرنے چاہیے تاکہ کسی قسم کا خطرہ باقی نہ رہے ٹھیک ہے کون اس سے نفتان کھا رہا ہے اور یہ پہلے کیا کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے انہوں نے کلوز بھی کیا یہ سارا کچھ کورٹ کیا کو ہم دیکھیں گے انہوں نے کیا جو چیزیں نہیں ہیں بہتر کلوز کے ہم دیکھنے چاہیے کہ یہ سوٹر کاف جو ہے یہ اور کر رہے ہیں ابھی ہم فائل حیزر کے بارے میں بات کریں کسی بھی پلازہ میں کسی بھی بیڈن میں کسی بھی آپس میں جب آپ لگتی ہے تو دو طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہوسری یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے پانی کا پائل پر دیکھیں یہ پائل پر اس کا ہی آگے کنٹرولر سسٹم ہے یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کو اپن کرنے کے لیے سسٹم ہے اس کو ہم اپن کریں گے اور پانی جو ہے وہ پریشر کے ساتھ زوردار پریشر کے ساتھ اور یہ بہت نمی ہوتی ہے یہ جب اس کو کھولتے جائیں گے کھولتے جائیں گے یہ کافی دور تک یہ وہاں پائل پر جو ہے وہ جاتا جائے گے اچھا اس کے بعد جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پانی ایک پریشر کے ساتھ نکاتا ہے اور ہم اس آگ کے اوپر یہ پانی کو ڈاو دیں گے ایک طریقہ یہ پانی والا ہے دوسرا ہوتا ہے جو فائر ایکسٹنچو ہے جو سلنڈرز ہے کاربنی اکسیڈ کا ہو گیا فوم کا ہو گیا ڈی سی پی کا ہو گیا وہ بھی ہر آفیس کے اندر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں تو فائر ہیزرڈ میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس فائر ہزرین جو ہے وہ مجود ہے دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ آگے ساری ٹائپس لکھی ہوئی ہیں سو فورٹ تک تقریباً اس کا جو ہے وہ پائپ مجود ہے اس کے اندر اور پھر اس کی یہ مینفیکچرنگ میں ساری چیزیں جو اس کے ساتھ دی گئی ہیں دیکھیں اب پھر ایک چیز ان کے پاس مجود ہے لیکن جو دوسری چیز ہے وہ ان کے پاس مجود نہیں ہے فائر ایکسٹینکشن مجود نہیں ہے ہر آفیس کے اندر ہونے چاہیے ایک پلازہ ہے اب ہم جب وہ وہاں پہ لکھیں گے تو فائر ہیزرڈ میں ہم یہ لکھیں گے سب سے پہلے تو یہ تو ہے ڈیفینس سسٹم پہلے تو ہم دیکھیں گے آگ لگے گی کیوں کہاں پہ آگ لگنے کا چانس ہے دیکھیں کہ یہاں پہ سارے آفیسز ہیں آفیس کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ آگے لگ سکتی ہے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ سکتی ہے یہ ہم ریزن بھی ساتھ اس کی لکھیں گے اور پھر ہم لکھیں گے ان کے پاس دیفینس سسٹم میں کیا مجود ہے پانی کا سسٹم مجود ہے یا ان کے پاس سے جو ہے وہ فائر ایکسٹینکشن مجود ہے یا ان کے پاس جو چیزیں نہیں مجود وہ سارے لکھیں گے اس میں who might be harm کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہاں سے گزنے والے لوگوں کو دفاتر میں بیٹھنے والے لوگوں کو وزٹرز کو ورکرز کو سپروائزرز کو جو یہاں کے کنٹرولر ہیں ان کو ہر انسان کو جس کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ہم who might be harm میں لکھنے گے already میں یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے یہ چلتا بھی ہے سسٹم یہ بقیدہ اس کی جو ہے وہ drill بھی ہوتی ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ دیکھیک ہے ورکرز کو پتا ہے ہم لکھیں گے کہ آپ کے ورکرز awareness ہیں ان کو ہے بھی انہیں چلانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا یا ممکن ہے ان کے ورکرز کو اس کے بارے میں بتا ہی نہ ہو یہ ہم ورکرز کے انٹرویو کر کے ان سے دیکھیں گے کیا ان کو یہ چلانا آتا ہے ہم انہیں کہیں گے چلو یہ چلا کے دکھاؤ لکھو ٹھیک ہے نا وہ پھر اس کو چلا کے دکھائیں گے پھر اس کو کریں گے تو اس کے ساتھ ان کو ان کا یہ experience بطل آجے گا ممکن ہے نہ ہو تو ہم لکھ دیں گے جناب ان کو ٹرینڈ کریں اگر یہ نہیں ہوگا ہم انہیں پریشانی ملے کوئی بات نہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ جو آپ کے ریلیٹڈ ورکرز ہیں جو فائر فائٹرز ہیں اگر فائر فائٹرز جلیدہ سے مجود ہے ٹھیک ہے اگر نہیں مجود تو آرڈر ہی جو آپ کے ورکرز مجود ہیں ان کو آپ ٹرینڈ کرتے ہیں ان کو پورس کروا دیں ہم نے بتا دیں ہم نے سکھا دیں ٹھیک ہے نا یہ پھر آکے فردر کنٹرول میں ہم ان کو مشورے دیں گے کہ آپ جناب فائر ایکسٹینسور کا بنبست کریں آپ جناب رید کی وارتیوں کا بنبست کریں آپ اس کے لیے جو فائر بلینکٹ ہے ان کا بنبست کریں فائر بلینکٹ دو کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک تو اپنے اوپر لے اگر ہم نکل سکتے ہیں اگر اسے آگری لگتے ہیں یا اگر چھوٹی آگ ہو تو آگ کے اوپر ڈاگ کے اگر کسی بندے کو آگ لگے اس کے گردگور پر اڈدیں اس لیے آگ گھ جاتی ہیں تو یہ کئی اس کے فائدے ہو سکتے ہیں یہ سارے ہم فردر کنٹرول میں ان کو مشورے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہنا ویل فیر میں یہ آئے گا ہمارا کہ ویل فیر میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ایسی چوپ ہے جہاں پر لوگ گندگی کو پھینک دیتے ہیں پورا پھینک دیتے ہیں ان کے ڈیر لگے ہوئے اندر بھی ان کے باکسر وغیرہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان سے کیا نقصان ہوگا ہے ان سے بیکٹیریا جنم لیں گے ان سے وائرسز جنم لیں گے جو آستہ آستہ فضاء میں شامل ہو سکتے ہیں یہاں سے باہر آ سکتے ہیں بیماریاں بن سکتی ہیں بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہومائٹ بھی حامڈ میں آجائے گا پہلے تو یہ ویل فیر میں آئے گا کہ جناب یہ آپ کی جو صفائی کا بندوبست ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو فوری طور پر اپھا ہے اب ہومائٹ بھی حامڈ جتنے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جتنے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں ویسٹرز بھی ہو گئے دوسرے تیسرے بھی ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کو مشورہ دیں گے اب اس میں ہومائٹ بھی حامڈ میں تو آپ نے دے ریا اب فردر کنٹرول میں ہم انہیں کہیں گے کہ سب سے پہلے اس کی صفائی کروائیں آرڈی ڈوئنگ میں یہ ہے کہ باقی تو بہت ساف ہے باقی بلازہ ہم نے دیکھا وہ بہت ساف ہے لیکن یہاں پہ گنگلی ہے تو ہم بتائیں گے کہ آرڈی ڈوئنگ میں باقی تو آپ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے یہ کنٹینگ کے ساتھ ہے یا کسی بھی وجہ سے یہاں پہ کورے کا دیر لگ گیا ہے تو آپ اس کو ساف کروائیں اور فردر کنٹرول میں ہم انہیں بتائیں گے کہ فوری طور پر اس کی سپائی کروائیں اس کی انسپیکشن کروائیں پورے بلازے کی انسپیکشن کروائیں کہیں پر بھی ایسے جب دیر لگے ہو سکتے ہیں چیزیں ہو سکتے ہیں ایون میں یہاں پہ کھڑا ہونا تو مجھے یہاں پہ مچھر نے کار لیا ہے تو مطلب سافزارے کے مچھر بھی مجود ہیں یہاں پہ اور بھی چیزیں مجود ہیں تو آپ نے یہ جو ہے ان کو مشورہ دینا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ اس کی فوری سپائی کروائیں اس کو کلیر کروائیں یہاں پہ سپرے کروائیں جراسن کچھ جو ہے تاکہ یہاں سے وہ ساری چیزیں جو ختم ہو جائیں پھر اس کے لیے ہم ان کے جو ہے مخاطب کریں گے ان کے کسی اپنیسر کو کہ جو وہاں کا سپروائزر ہے اسے ہم کہہ گئے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس اس کے لیے چار دن کا ٹائم ہے تین دن کا ٹائم ہے یہ ہم دیکھیں گے ان کے نظام کیسا ہے ٹھیک ہے نا جیسا نظام ہے ان لوگوں کو ہم یہ ذمہ داری لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا فانو آپ کریں گے یہ نیکس ٹیپس میں ہم دیکھیں گے اب یہاں دیکھیں ویسا ہی سسٹم ہے کہ گندگی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور ہماری قوم کی اقادت ہے کہ دستگیوں نے لکھی گئی ہے لیکن دستگیوں کے باہر بھی ڈیر لگائے ہوئے لوگوں ہیں اس کے اندر حالہ کے رکھا جا سکتا ہے اس میں تھوڑی سی جگہ بھی ہے لیکن ہمارے لوگ اس کو باہر دیر لگا دتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھرنے کا خدش اور آپ نے دیوار کی طرف بھی دیکھا کہ دیوار بقیدہ گندی ہوئی ہے جس پہ شاید کوئی پان کسی میں گرہا ہے یا کوئی پیمیکل ہے یا کوئی چیز ایسے دیوار سے دے ماری ہے کوئی بوتل پیک ہے ایسے پکڑ کے پھیک دی ہے حالانکہ دیوار کی گندے ہونے کا کوئی وجہ نہیں بنتی ہے تو یہ اسے کے لئے بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے دیکھیں ابھی اس ٹائم تک ابھی تک اس کو اٹھایا نہیں گیا اگر یہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ صفائی ہوتی تو بہت ساری بیماریوں سے بہت ساری پرابنوں سے انسان لوگ جہاں بچ سکتے تھے لیکن یہاں ہم ان کو مشروع دیں گے کہ اس کی صفائی کا بندوبست ڈیلی جو ہے وہ ٹائم پہ رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ اور بیماری اور تکلیف نہ ہو یہاں کسی گزرنے والا ہر بندہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے یہاں مچھر مکھیاں ویرہاں پیدا ہو سکتی ہیں یہاں پر اور کئی مسئلہ وہی ہم جو ہوں مائٹ بھی ہام اور اس کے بعد پھر دوسرا پیسرا چوتھا بھائی سو ہے ہم ان کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں اچھا ہی آپ ہے سلپ ٹریپ پر فال جب ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں پانی زمین پر گرا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر صفائی سے انہیں ہیں صفائی کا میاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ پنگس آجاتی ہے ایک ایسی چیزیں ایک آئے کچھ چیزیں جو گری ان کی وجہ سے سلپ ٹری ہو جاتی ہے جگہ تو سلپ ٹری ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بنا یہاں سے جو مجھو تکے نکلا ہے جو واشنم سے نگلا ہے وہ سلپ دوسرا پہ سکتا ہے یا اسے کوئی دھوکر لگ سکتی ہے پھر اس کے علاوہ وہ گھیل سکتا ہے تو یہ سلپ ٹریپ پال میں ہمارا آجے گا کہ جناب اس کی سپائی کا کون دسٹر پہ سکتا ہے ہر دسٹر جو یہاں پہ آیا ہے جو واشنم جوز کرنے ہیں برکرز بھی ہو سکتے ہیں پناہ بھی ہو سکتے ہیں رسٹر بھی ہو سکتے ہیں ہمارے بھاکر بھی ہو سکتے ہیں کھو تعلق والے بھی ہو سکتے ہیں ہی سب لوگ وہاں سے دسٹر بھی ہو سکتے ہیں یہ ہی مائٹ کی حامل میں آلے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جناب ایسے ٹھیک ہے ہم کہیں گے بہت ساری چیزیں آرگڑی آپ کرنا ہے لیکن وہ سپائی میں نے بھار دیکھا بڑا بھی ہوا بڑا بھی ہوا لیکن تو رسٹر کو پاسٹ کر دیں کہ وہ ہر وقت بار 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 اس کو خوش کرتا رہے تاکہ سلپ ہونے کا چانس ماہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو رہا ہیں یہ پھر ہمارا جو سلپ ٹھیک فارن والا جو ریزل ہے اس کے اندر ہم یہ لکھ رہے ہیں اور پھر ہم حومداری لگائیں گے جہاں کا سپروائزر ہے کہ جناب آپ کی یہ حومداری ہے کہ اس کو کلیر کرو